عوض بلہ امن شہیتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں ایک ادارے میں آیا ہوں انجمن فلاح شبان المسلمین اس ادارے میں ٹیکنیکل کورس کروائے جاتے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں جبیر بوٹا صاحب یہ یہاں پر ٹیچر ہیں تو یہ ابھی میں آپ کو ادارہ دکھاتا ہوں اس میں کون کون سے کورس ہو رہے ہیں اور اس ادارے میں آپ کس طرح اڈمیشن لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو سارا طرف کرواتا ہوں ناظرین یہ ادارہ ہے سارا ہوتے ہیں ان کورسز کا تعرف میرے یہ دوست زبیر بوٹا صاحب کروائیں گے تو میں آپ کو ادارے کا تھوڑا سارا وزٹ کرواتا ہوں جس نے بھی یہاں پر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ ادارہ غازی آباد کے اندر موجود ہے یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ قبرستان والی گلی ہے اس گلی سے آپ جب سیدھا آئیں گے تو یہ کہنا میں سامنے مسجد ہے جامعہ مسجد الفاروق اس مسجد کے سامنے ہی یہ ادارہ موجود ہے یہ ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی کنسٹرکشن جاری ہے تو یہاں پر ایڈمیشن جاری ہو چکے ہیں ابھی میں اندر جا کر اپنے دوست کا انٹرویو لوں گا دیکھیں جی یہ ابھی کنسٹرکشن جاری ہے یہ ادارہ نیا بنائے در ایڈیفرنٹسن کے کورسز ہو رہے ہیں دوست ہیں زبیر بوٹا صاحب اسلام علیکم سوال علیکم اسلام کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر جی آپ یہاں پر کون کون سے کورس کروا رہے ہیں یہ گورنمنٹ اوٹیشنل ٹریننگ پرسٹیٹیٹ گورنمنٹ کا نفس ہے کیجئٹ یہاں پر دے رہے ہیں جہاں پر ہم ابھی شکر ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم چارڈ کورسز کروا رہے ہیں جس میں کمپیٹر کا ہے جو کہ طلبہ اور طالبات دونے کے لئے ہیں جبکہ بیس میکنگ اور ڈیوٹی پالر کا بھی کورس تروایا جا رہا ہے اور وہ صرف کام بات کے لئے ہیں جبکہ الیکٹریشن کا کورس جو تروایا جا رہا ہے وہ صرف کام بات کے لئے ہیں اس کے علاوہ یہ کورس کا دورانیا ہے وہ چھ ماہ ہے اس میں عمر کی حد جو ہے وہ پندرہ سے تائم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ویل پردنیس ہمارے پاس یہاں پہ لیٹس ہیں جہاں پہ ہر تریکے کا جو کام پروپریشنل ہے وہ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو طالبیل ہوں گے ان کو کچھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے جی ان کو مہانہ پانچ سو وظیفہ دیا جا رہا ہے ہمارے دو پروگرام چل رہے ہیں ایک اس میں سیلپ کے ہے اور دوسرا اس میں سکاک کے ہے جو سکاک کے ہے اس میں ہم پائی ہنڈر پر مرس جو ہے اوپر بچے کو پیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ سیٹیفکیٹ دیں گے یہ گورنمنٹ سے شو ہوگا گورنمنٹ پنجاب مدنشنل ٹریننگ کا امسل جو ہے وہ ہمارا سیٹیفکیٹ کر کے ہمیں یہاں ہر بچے کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا چھ ماہ کا کورس ہے یہاں پہ ہم ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں جبکہ دو ماہ کی ٹریننگ جو ہوتی ہے ان کی انڈسٹری میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو بچے ادمیشنل لینا جاتے ہیں وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہمارا ایک کمپلیٹ ہم اینڈ پہ اس میں جاند کریں گے جس پر ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کا نمبر ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے جنڑے مشن لینا ہوگا ایسا ہی ہے جنڑے مشن لینا چاہتے ہیں ان سے اینڈ پہ ہم نمبر اپنا دے دیں گے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے رابطہ کر کے داخلہ لیں گے سر جی آپ اگر اپنی لیب سیٹ کرا سکتے ہیں سر جی مجھے یہ بتائیں آپ کے اس کا جو کورس جو شروع ہو رہے ہیں جس پر آجے سر آپ کو بتائیا کہ کورس کا دورانیاں جو انہا ہے وہ ہمارا چھ ماہ کا ہے اس میں ریگلر کلاسیز ہوں گی بچوں کی وہ شبہ آٹھ سے ساڑھے تین بجے تک کیل کا تائم ہوں گا کلاس اس میں پریکٹیکل اور لیکچر دو جہرہ انفر دریور کیے جائیں گے اور اس میں پریکٹیکل بقائدہ تین چار بھینٹے تک کیل کو پریکٹیکل بھی کروایا جائیں گے جو کہ ان کو پرفیشنل میں کام کریں ٹھیک ہے اور کہنا میں اس کے علاوہ اور سر جی یہ کلاسیز کا آگاز کب سے ہو رہا ہے جولائی سے یہ 1 جولائی سے کلاسیز کا آگاز ہو رہا ہے ٹھیک ہے بچوں کو ہم یہاں پر ہر ٹیکنیکل پسکلیٹی پروائیڈ کریں ان کو سمان کتابیں وہ یہاں سے ہی ان کو پراہم دی جائیں گی اسی قسم کی ان پر کوئی چارجز کا برڈن نہیں ہوگی جن کے فری اف کاسٹ ہے سر کوئی پیسہ نہیں لگے گا کوئی پیسہ بچے کا نہیں لگے گا ایج بگر آپ نے ایج جو ہے وہ بچے کی پندرہ سے پانکک سال کے عمر کی حضر کے درمیان میں جو ہیں وہ داخلہ لے گا اچھا اگر کوئی ساتھ کام بھی کر رہا ہے وہ بھی کارس کر سکتا ہے کارس کر سکتا ہے لیکن ٹائم ہمیں بہت نہیں چاہیے اگر کوئی آپ سے ایڈمیشن لے لیتا ہے لیکن آپ کی وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا تو وہ نہیں ایڈمیشن لیتا ہے تو اٹینڈس بہت ہوئی ہے اٹینڈس بہت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ میرے دوست زبیر بھٹا صاحب انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کیا کورس کے بارے میں تو جو بھی بچی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں میں ابھی نیچے نمبر دے دوں گا آپ نے اس نمبر پر رافتہ کر لینا ہے اور ان سے کونٹیکٹ کر لینا ہے تو آپ ادھر داخلہ لے سکتے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے آپ ذرا کہہ دیں جی ایم پاکستان کو جی ایم پاکستان کو آپ نے سب لائک کرنا ہے لائک کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے کرنا ہے کہ ہم نے کہاší بھٹا